اسی طرح جو اللہ نے فرمایا ہے سورہ حجرہ سورہ نمبر 15 آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ مرد دوسرے مرد کی ہنسی اڑائے نہ عورتیں دوسرے عورتوں کی ہنسی اڑائے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو ایب نہ لگاؤ نہ بورے لقب دو اور جو لوگ اس سے باجنا آئے تو وہی تو جالی یعنی کہ جالیم کس کو کہا گیا وہ جالیم کس کو کہتے ہیں جالیم کے تعلق سے اللہ قرآن میں بھی فرمایا اللہ نے کہ اگر اللہ کا اچانک سے عجاب آ جائے تو جالیم کے علاوہ کون ہلاک ہوگا وہ جالیم کون ہے جالیم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو آدمی جالیم اس کو کہیں گے اگر یوں ہم جالیم کہنے جاتے ہیں تو جالیم کون آتا ہے کہ جس ایک آدمی کافر ہے آپ نے اس کو دین پیش کیا اس نے انکار کیا تو کافر ہو گیا اس سے پہلے تو وہ کیا ہوتا ہے گافل ہوتا ہے کسی آدمی کو معلوم نہیں دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں تو آپ وہ گافل ہیں پھر آپ اس کو دین پیش کیا تو وہ انکار کر دیا میں تو نہیں مانتا سب تو انکاری کو کہتے ہیں جو اس میں رکاوات بن گیا کہ نہیں مان رہا لیکن اس میں رکاوات بنتا تو پھر اس نے جلوک کیا جالیم تو وہ جالیم یہاں پر کہا گیا کہ وہ جالیم ہیں تو اس لوگوں کو جالیم کہا گیا یعنی ایک دوسری کے جو ہنسی اڑاتے ہیں تو وہ سکتا ہے کہ تم سے بہتر عورتوں کو معنی کیا خاص عورتوں کیا کہ عورتیں بھی کے اندر زیادہ ہوتا ہے عورتیں جا کر بیٹی نہیں تھوڑی دیر بھی تو شروعات اگر دینی بجلس بھی ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں شادی ہے بھی ہاں کے اندر آپ دیکھیں وہاں پر میں پھیل سجائے شروع شادی کی اس کو کہا جاتا ہے ملا دے آج اس کے اندر پھر وہ کیا ہوتا ہے شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جمع ہوتی ہیں تو جیسے جمع ہوتی جاتی ہیں تو ساری گیبتیں شروع ہوتے جاتی ہیں اس کے بعد پھر جو ایک عورت ہوتی ہے جو ان سب کو درس دینے آتی ہے پڑھنے آتی ہے جب وہ شروع ہو جاتی ہے لیکن جو اگر زیادہ عورتیں جو پیچھے پیچھے بیٹی ہے کونے میں تو ان کا تو معاملہ ہوئی چلتا رہتا ہے اور وہ وہاں پر کوئی ٹوپک نہیں ہے پہلے سے نہیں ہے تو اس کے اندر وہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے ریک اور آئی تو بولے یہ بڑی جو ہے وہ کرتی ہے اپنا بجھے نہیں کیا سمجھتی ہے چھکل دیکھو اس کی فلاں اس کی یعنی ان کو یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ جو ہے برائی ہے اس کے اندر شادیوں کے اندر یہ عورتیں جمع ہو جائے دینی مجلی سے تو اس کے اندر بھی دین کا معاملہ جتنا ہے اتنا کر لیا ایک گھنٹہ درس تھا آدھا گھنٹہ تھا مسجد میں بھی جا رہی ہیں جہاں نیزہ میں جانے کا تو وہاں پر بھی ہو گیا اس کے بعد میں بیٹھی ہیں تو وہاں پر پھر گیپس شروع وہاں پر پھر اگر اس کی ساس یہ بہو ہے تو وہ ساس کی برائی کرنے بیٹھ جاتی ہے دیکھو میری ساس نے آج پورے سبتہ بر میں کیا کیا اب مہینے بر بعد ہم میرے تو پورے مہینے کا اس کا شروع پھر اگر ساس ہے تو وہ پوری بہو کی برائیاں گنانے بیٹھ جائے گی دیکھو بہو نہیں یہ کیا فلا کیا یعنی یہ تو عورتوں کا ایسا معاملہ ہے تو یہاں فرما دیا گا کہ الگ سے فرمایا جانا تو قرآن کے اندر عمومی حکم آتا ہے کہ کوئی کسی کی ہسی نہ وڑائے ایسا بھی آ سکتا تھا کہ قرآن میں تو اسی جیدہ تر معاملہ اسی ہی ہے لیکن کئی کئی پر فرق کیا اللہ نے کہ مرد اور عورت مرد عورت بہت سے جگہیں فرق کیا جہاں پہ بلکل زیادہ توجہ دلانی تھی تو یہاں توجہ دلانی تھی کہ کوئی ایک دوسری کی گیبت چگلی برائی نہ کرے تو وہاں الگ سے گنا ہے کہ عورتے عورتوں کیوں بھی مجاک نہ اڑائے مرد مرد کی بھی نہ اڑائے کیوں کیونکہ وہ ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو اور آپس میں ایک دوسرے پر ایب نہ لگاؤ اور ایب تو ایب سے تو بچنا چاہیے کیونکہ اس کے تعلق سے تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اگر دوسرے کے دنیا کے اندر ایب چھپاتا ہے تو روزے قیمت اللہ اس کے ایب چھپائے اور اگر نہیں چھپائے کسی نے کسی کا ایب اور لوگوں کے سامنے جھائر کیا تو روزے قیمت اللہ جو پورے مقلوب ہوگی روزے قیمت ساری ساری پوری دنیا جمع ہوگی ان کے سامنے ایب سے تو بچنا چاہیے اور بورے لکب نہ دو یعنی کہ آپ کسی کے نام نہ بگا لیں یہ تو لوگ اس کے اندر یا شادیوں کی محفی لوگ ہوئی یا جو لوگ جمع ہو جاتے اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے عورتوں میں بھی ہوتا ہے مردوں میں بھی ہوتا ہے اس کے نام نکالنا دیکھو یہ جو ہے آدمی کو دیکھ کرنا کہا کلو آ گیا یہ ٹنگو آ گیا یہ للو آ گیا عورتیں اس کے اندر وہ بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کالی کلوٹی آ گئی یہ گدھی آ گئی یہ داتلی آ گئی تو یہ سارے کانی آ گئی تو یہ سارے یہ لکب دینا ہے آپ اس کے سامنے بولیں اس کو بورا لگتا ہے یہ پھر یہ ہے یہ بات چگلی میں چلا جائے گا کیونکہ آپ نہیں ہے تو یہ چیزوں سے بچنا چاہیے بورے لکب نہ دو اور اگر یہ سب کوئی کام کرتا ہے تو وہ پھر جالی وہی جالی کہ یوٹیوب کے اوپر آپ نے دیکھیں گے بہت سارے یہ ویڈیوز چلتے ہیں لہن لوگوں کو کس طرح سے ان کو تخلیق دی جائے ان کو بیوکوب بنایا جائے ان کی ہنسی ٹیٹل لے اڑایا جائے تو اس کے جو ہے لوگ ویڈیو ہوتے ہیں وائرل بھی ہوتے ہیں ان کے ویو لاکھوں میں کروڑوں میں پوچھتے ہیں آج یہ یہ جبکہ منہ فرمائے گیا اس طرح سے کہ اس طرح سے لوگوں کو آپ بیوکوب بنایا ہے تو یہ اس طرح کے ماملے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو آج یہ چلتے ہیں ایف ایم ریڈیو اگرہ ریڈیو آپ دیکھیں ریڈیو میں چلتا ہے مختلف الگ الگ بہت سارے چینل سے اس کے اندر بھی یہ ہوتا لوگوں کو فون لگاتے ہیں اس کی مجاک اڑائی جائے رہی ہے اس کو بیوکوب بنایا جا رہا ہے اس کو کیا کہا جا رہا ہے میان بیوی ایک دوسرے کے حلاف اس کو بھڑکایا جا رہا ہے اب وہ یہاں تو مجاک ہو گیا لیکن اتنا ناجک رشتہ ہوتا ہے وہ بعد میں تو دیکھتے نہیں ایفیکٹ اس ٹائم تو انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا وہاں تو مجاک اس کا بنا دیا لیکن بعد میں اس کے ایفیکٹ وہ جیادہ برے ہوتے ہیں وہ انہیں تو دو منٹ کا اس کا مجا تھا اس کو تو چینل چلانا تھا لوگ کو ہسی ٹھٹے لے کروانے تھے اور اس نے کر دیا بعد میں ان کی جندگی میں کیا ہوا کیا مالی تو اس طرح کے معاملات ہم دیکھتے ہیں تو یہ اللہ نے اس کے تعلق سے فرما دیا کہ یہی لوگ پھر جالی میں سارے کے ساتھ ہیں اب وہ چاہے گئے پھر وہ جو ہے عبادتیں کرتا ہوں تو اس کی عبادت اس کے کام نہیں آنے والی ہیں